مہاجر قومی مومنٹ کے چیئرمن آفاق احمد نے کہا ہے کہ لیاقت آباد فلائی اوور پر جلسہ کسی سیاسی جماعت کو جواب نہیں تھا صرف اپنی قوم کو تحفظ کا احساس دلانا تھا پیر کو اپنی رہائشگاہ پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے آفاق احمد نے کہا کہ لیاقت آباد فلائی اوور جلسے میں عوام نے بڑی تعداد میں شرکت کر کے ثابت کر دیا کہ لوگ مہاجر قومی مومنٹ کے ساتھ ہیں ہم نے جلسہ کسی کو جواب دینے کے لیے نہیں کیا ہمارا جلسہ پی 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 اور ایم کیو ایم کے جلسے سے پہلے تیہ تھا ہم نے سیاسی ہم آہنگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جلسے کا دن تبدیل کیا تھا انہوں نے کہا کہ ظلہ بستی کے عوام کا شکر گزار ہوں جو انہوں نے بھر پور ساتھ دیا آج کوٹا سسٹم ختم کر بھی دیا جائے جو میں سمجھتا ہوں تو اس شہر میں جو حکومت نے اپنے جو نمائندے لاکر دفاتر میں تائنات کی ہیں اور اسبیت کی بنیاد پر جس طرح دومیسائل اور شناختی کارٹ کے معاملات کو دیکھا جا رہا ہے آج اگر کوٹا سسٹم برقرار ہے تب بھی اور ختم کر دیا جائے تب بھی لسانی بنیادوں پر ملازمتوں کو ہم نہیں روک سکتے اس شہر میں آج بھی لوکل لیول پر یعنی ایک گریڈ سے لے کر گیارہ گریڈ تک کے لوگوں کا بھرتی ہونا چاہیے تھا لیکن آج اس شہر میں جگہ جگہ ٹریفک پولیس کے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو لوکل ہی اپوائنٹ نہیں کیے گئے جگہ جگہ ہمیں پولیس میں لوگ نظر آتے ہیں جو ایک گریڈ سے لے کر گیارہ گریڈ تک کے ہیں اور وہ یہاں کے لوکل نہیں ہیں لیکن اگر ہم ان کی تحقیقات کرنے چلے جائیں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ وہ چاہے لالکانہ سے لاکر یہاں بھرتی کیے گئے ہو ایک دن میں دو سو روپے میں ڈومیسائل لوگوں کو جاری کر دیا جاتا ہے ایسے حالات میں ظاہر ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوٹا سسٹم برقرار رہے یا ختم کر دیا جائے اس سے کوئی انصاف کی توقع نہیں کی جا سکتی لیکن اگر یہ کوٹا سسٹم برقرار رہتا ہے تو کم از کم ظلفقار علی بھٹو نے جو سندھ کو دو لسانی ایکائیوں میں تقسیم کیا تھا وہ تقسیم برقرار رہے گی اور میں اس تقسیم کو اب برقرار رکھنا ہے اس لئے چاہتا ہوں کہ میرے سامنے آئندہ اس تقسیم کی بنیاد پر جنوبی سندھ سوبے کی تکمیل میرے سامنے میری منزل ہے اور ظاہر ہے کہ جو ظلفقار علی بھٹو نے اس سندھ کو دو لسانی سوبہ ڈیکلئر کیا اور دو لسانی ایکائیوں میں تقسیم کیا اس تقسیم کو اگر کوٹا سسٹم ختم کر دیا جائے تو ظاہر ہے وہ تقسیم ختم ہو جاتی ہے آج میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ تقسیم برقرار رہے تاکہ اسی تقسیم کو بنیاد بنا کر ہم جنوبی سندھ سوبے کی تحریک کو کامیابی سے ہم کنار کر سکیں